پورسو ہے جہاں شالہ امبادہ میں سورکاری سکول میں لاپروہی کا معاملہ سامنے آیا ہے بتا دے کہ بھوچن کے بعد بچوں کو آئرن کی گولی سمجھ پیٹ مرود کی گولی دے دی گئی جس سے بچوں کو تبیت بگر گئی سکولی چھاتراؤں کے پیٹ میں درد ہونے سے زلہ اسپتال میں ایک درجون سے ادھیک بچوں کو بھرتی کیا گیا وہ سکول پر شاسن کا کہنا ہے کہ گولی ایک چویسی دکھتی ہے جس کے وجہ سے گلتی سے پیٹ مرود کی گولی دے دی گئی بتا دے کہ سکول پر شاسن پروندہ کا کہنا تھا کہ ایک جو ایسی دوائیاں دیکھتی ہے جس کے وجہ سے یہ گلتی ہوئی ہے فلالہ بارہ بچوں کا علاج اسپتال میں کیا چاہ رہا ہے تو غلط دوائی کے قارن بچے کی تبیت بگڑی ہے اور قریب بارہ بچے بیمار ہوئے جنہیں اسپتال میں علاج کے لئے بھرتی کرائے کیا اور ان کا علاج فلالہ اسپتال میں چل رہا ہے تو قریب بارہ بچے بیمار ہوئے ہیں اور غلط دوائی دینے کے قارن بچے بیمار ہوئے ہیں اور جن کا علاج فلال کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ سکول پرشاسن کا کہنا ہے کہ ایک جو ایسی دوائیاں دیکھ رہی تھی جس کے وجہ سے یہ گلتی ہوئی ہے تو سرکاری سکول میں ایک بڑی لاپرواہی کہنا کہی جہاں پر بچوں کو غلط دوائیاں دی گئی آئرن کی گولی کی جگہ پر دوسری گولی دی گئی جس کے بعد سے قریب بارہ سو ادھیک بچے بیمار ہوئے ان کی طبیت خراب ہونے سے انہیں اسپتال میں بھرتی کرائے گیا وہیں سکول پر بندہ کا کہنا ہے کہ ایک جو ایسی دوائیاں دیکھ رہی تھی جس کے وجہ سے گلتی ہوئی ہے کہنا کہ ایک بڑی لاپرواہی جو کہیں سکول پرشاسن کے طرف سے بڑھتی گئی ہے جہاں تمام بیمار بچوں کا علاج فلال کیا جا رہا ہے تو آئرن کی گولی کی جگہ پر دوسری گولی بچوں کو دی گئی جس کے بعد قریب بارہ سو ادھیک بچے سکول میں بیمار ہو گئے طبیت بگڑنے پر تمام بچوں کو اسپتال لے چوائے گیا جہاں پر ان کا علاج چواری ہے اور غلط دوائی کھانے کے قارن بچوں کی طبیت بگڑی آپ کو اتاہ دے کہ سکول پرشاسن نے آئرن کی جگہ دوسری گولی بچوں کو دی تھی جو اس کے بعد بچوں کی طبیت بگڑنے لگی بارہ سو ادھیک بچوں کی طبیت بگڑنے پر اسپتال میں برتی کرائے گیا اور بڑی لاپرواہی کہی جا سکتی ہے سکول پرشاسن کے طرف سے جہاں پر بچوں کو غلط دوائی دی جانے پر بچوں کی طبیت بگڑی بیجی پی دن تیوارا ویدان سباس توریہ کور کمیٹی کی بیٹھا